نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا درودِ پاک تمام آباب بابا سے بلند صلاةً وسلامًا علیکَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرُ خَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَعَ قَالَنَا إِنَّنَي فِي بَحْرِهَا مِنْ مُغْرَقٌ خُدْ يَدِي سَهِلْ لَنَا أَشْقَالَنَا اِلَاہِ بَحَقِ بَنِي فَاطِمَا بَرْقَوْلِ اِمَا كُنِي خَاطِمَا گَرْ دَعْوَةً رَدْقُنِي وَرْقَبُولِ مَنُو دَسْتُ دَامَانِ آلِي رَسُولِ دل بے چین نوچین دیلوڑے دل بے چین نوچین دیلوڑے سانو میم تین دیلوڑے دل بے چین نوچین دیلوڑے پڑھ لاؤ سارے دل بے چین نوچین دیلوڑے سانو میم تین دیلوڑے دل بے چین نوچین دیلوڑے توانو اپنے یزید مبارک توانو اپنے یزید مبارک توانو اپنے یزید مبارک سانو حسن حسین دیلوڑے سانو حسن حسین دیلوڑے سانو میم تین دیلوڑے دل بے چین نوچین دیلوڑے سانو میم تین دیلوڑے حمد و صلاة و بعد انتہائی عزت و احترام دلائق استازی و مکرمی و محترمی حضور قبلہ مفتی عبدالغفار خان صاحب رضا سیالوی زیدہ مجدو تشریف فرما قابل عزت قابل احترام حضرات علماء کرام نقیب محفل سناخنان مصطفی اور انتہائی احترام دلائق میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ساڑھی خوش نصیبی کہ ساڑھا اس ماہِ مقدس دا مہانہ درسِ قرآن این ربی الاول شریف دے ایام دے اندر آیا اور اجدی اس بابرکت میں فلنوں ماشاءاللہ قبل احساسِ گرامی نے اور عبدی ساری ٹیم نے بڑی محبت دینال بڑے خوبصورت انداز دینال سجایا اللہ رب العالمین تمام اراکین دا اس دے اندر تعامل کرنا اس مسجد نو انت دے خوبصورت انداز نال سجامنا رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور آپا باب دا تشریف لے آمنا اس ذکر دے واسطے خالق کائنات میرے واسطے دواردے واسطے سب واسطے ذریعہ نجات اور وسیلہ بکشش منائے حاضینِ گرامی جناب دے سامنے سورِ حدیث دی تیسری آیہ تلاوت کرندی سعادت حاصل ہوئی خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ دے اندر اپنی پانچ سفات دا ذکر فرمایا توجہ ہے جناب دی اتنی گزارش ضرور کرساں کہ میرا آج دن دے ہوں چوتھا خطاب ہے طبیعت بھی خراب اشوبِ چشم بھی ہوئے ہوئے اجڑی بیماری آج کل آئی ہے اکھن درد بھی ہے اور سارا دن کچھ بخاردی کنڈیشن بھی رہی ہے لیکن انشاءاللہ العزیز میری یہ کوشش ہے کہ آج دی ساڑھی یہ محفلِ پاک ایک تاریخی محفلِ پاک ہوئے اور وہ دے واسطے ضروری ہے کہ آپ تمام احباب انتہائی محفت دنال اجدی گفتگون و سمات کرو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس آئے مقدسہ دے اندر اپنی پانچ سفات دا ذکرِ خیر فرمایا وہ پانچ سفات کے لئے ہیں فرمایا ہُوَ الْاَوَلْ سب تو پہلا کون ہے ذرا بولیئے سارے صرف اللہ نہیں اللہ تعالی اللہ پاک اللہ عز و جل ہمیشہ رب العالمین دنام بڑی عزت دنال چاہا کرو بولیئے اول کونیں سارے بولیئے کونیں یعنی جدوں کو کوئی نہیں عودوں بھی میرا اللہ سونا موجود آئے بولیئے اللہ تعالی موجود آئیں فرمایا وَلْآخِرْ تے جدوں کس سے نہیں ہونا اس دن بھی میرے رب دی ذات میں موجود ہونے اس دن بھی رب دی ذات میں موجود ہونے پھر فرمایا تیسری صفت وَالظاہِرْ اور اوہ اللہ ہی ہے کہ جڑا اپنے دلائل و براہین دنال مختلف چیزیں دے بچ اپنی قدرت زہور فرمان دے اور پتہ چل دے کہ اللہ تعالی ظاہر ہے رب بولیئے سبحان اللہ وَالْبَاطِنْ چوتھی صفت میرے رب العالمین دی فرمایا کہ اپنے دلائل اور براہین دنال ظاہر بھی ہے باوجود اس دے سامنے بھی نہیں آنگا بولیئے نا سبحان اللہ اور پنجویں صفت جو خالقِ کائنات نے بیان فرمائی فرمایا اوہے ہے کہ کل شیئن علیم اور اللہ ہی ہے کہ جسنو ہر چیز دا علمیں بولیئے ہر چیز دا سارے بولیئے ہر چیز دا علمیں حاضینِ کرامین اے آئے مقدسہ کہ جیلی اللہ رب العالمین دیاں پانچ صفات انہوں بیان کر رہی ہے برے صغیر پاک و ہند ایک عظیم محقق جسمو ہر مکتب فکر تسلیم کر رہے ہیں میری مراد جنابِ حضرتِ شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیتِ تفسیر اندر ایک بڑا خوبصورت نکتہ بیان فرمایا آپ دی توجہ ہے نا حاضینِ کرامین حضور الشیخِ موقعِ رشاد فرمانے ہیں کہ آیتِ پاک اللہ رب العالمین دیاں پانچ صفات مبیان کر رہی ہیں کہ اللہ دی ذات اول بھی ہے میرے رب العالمین دی ذات آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے پاتن بھی ہے ہر چیز دا جانن والا بھی ہے ویسے جی میں آج ملاد شریف دی محفل ہے آیتہ تو انڈلہ نہیں ہونا چاہیتا آج تا میں آکھنا بھی نہیں چاہیتا تے تُسری تھوڑی آواز کھول دیویں کیونکہ کل بھی تلہ چار تکری نہ ہور کرنی ہوں ماشاءاللہ بس تھوڑی ہیں ویسل کنٹرول کرنا ہے بس ٹھیک ہے حاضینِ کرامین میرے رب العالمین نے اس آیت دے اندر اپنیاں پانچ صفات دا اظہار فرمایا خالقِ کائنات نے دسیا اپنی شان سے بارے اول بیاں آخر بیاں ظاہر بیاں باطن بیاں ہر چیز دا علم بھی میرے گول ہے شیخِ محقق نے بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا آفرما دن لوگو اے آیتِ پاک جتے ہم بے خداعے اُتھے نال نال ناتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے حاضینِ کرامین پھر توجہ کرے آئے آپ دے فرمانا کہ ہم بے خدا بھی ہے ناتِ مصطفیٰ بے ایک باری انسان دا ذہن چونک ویندہ کہ ہم تا سمجھا گئی کہ اللہ بھی ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہر چیز دا علم رکھن والا بھی ہوا بے سرکار دینات کی میں ہوئی تو جنابِ شیخِ محقق فرما دن فرمایا لوگو جس طرح اللہ خالقِ ہوندے وچھ افلے میرا کمنی والا مخلوقِ ہوندے اندر افلے اللہ تعالی خالقِ اور پہلے میرے قریم آقا دیزار اے مخلوقِ افلے یعنی اللہ بنا مانچ پہلا تے میرے کمنی والے دا نور بنا دے اندر پہلا ذرا بولیے سبحان اللہ ہورچہ بولو سبحان اللہ حاضینِ گرامی آئیے اگدی دلیل دے اندر میرے قریم آقا دا قولِ مبارک کے جڑا مصنف ابنِ ابھی شہبہ نے ذکر کی تا سرکار نے فرمایا لوگو پتہ انہیں میں قدردہ نبیاں میں اس فیلے بھی نبیاں کے جدوں جنابِ آدم اجیب مٹی تے پانی تے کارے تے درمیان آئے اس ویلے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر نبی دے طورتِ موجوداں حاضینِ گرامی یعنی پتہ چلیا کہ اللہ خالق ہورد دے اندر اول میرے قریم دیزار مخلوق ہورد دے اندر اول پھر حضرتِ جابر دی حدیث جدے آپ راوین آپ فرمانِ میں کملی والے آقا دی بارگاہ اندر حاضر ہویا عرض کی تیا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذینتے میں ایک سوال ہے جس نہ جواب جائد ہے میرے قریم نے فرمایا جابر پچھو عرض کر دن سونا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پہلے کس چیز دوں پیدا فرمایا اپنی صاحب کو بات کیلی چیز سب کو پہلے بناائی تا میرے نبی قریم نے جوابانے رشاہ فرمایا سرکار کہہ سکھ دے آئے اے میرے جابر اس سوال تا جنابِ آدم تکرنا چاہید آئی کہ آدم پہلے آئے اوہ دسندے کہ انا تو پہلے کون آئی لیکن تُو میرے قول آئے تے میں اپنی بارگاہ جو کدھی کوئی سوالی خالی واپس جامن نہیں دیتا اچھاکو سباناللہ حاضینِ گرامی فرمایا گیا اے جابر آسن پتہی اللہ رب العالمین لے سب تو پہلے کس چیز مو پیدا فرمایا فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی چکا من نور ہی اے میرے پیارے جابر تیرے لاب نے سب تو پہلے تیرے سونے نبی نور مو پیدا فرمایا اللہ اللہ جس چیز مو پیدا فرمایا جس چیز مو پیدا فرمایا میرے مصطفی کریم دا نور مبارک سرکار دا نور بڑھایا گیا حاضینِ گرامی پھر توجہ کر آئے اس سے نور تو رب العالمین لے امبی جائے قرآن دے نور نو پیدا فرمایا جس ویلے نور پیدا کیتے گئے تا پھر رب العالمین نے سرکار دے نور نو انہ دے سامنے پیش فرمایا میرے آقا دا نور چک مگایا سارے نبیاں دے نور ماند پڑ گئے سرکار دا نور چھا گیا میرے قریم دے نور دی روشنی ساریاں دے نور دے چھا گئی سنے آئے اللہ دے نبیاں سوال کیتا یا رب العالمین اے کہن دا نور ہے اے کون ہے کہ جس دی روشنی سارے نور پڑ چھا گئے خالق کائنات دے فرمایا اے میرے نبیوں اے جناب محمد مصطفیٰ دا نور ہے جے اے نور نہ ہو گیا میں قحان نہیں پیدا نہ فرما وہاں اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ حاضینِ گرامی دو گوائیاں جناب دے سامنے آ گئیاں تیسری گوائی سنے آئے کون جنابِ جنابِ تیرے تھے میرے باپ جنابِ سیدنا آدم على نبینا علیہ السلام علیہ السلام آپ فرما دل جس ویلے اللہ جنابِ جنابِ اے جنتِ درختہ دے تنیاتے بھی اے محمد نام لکھا بے کیا جنابِ درختہ دے پتیاتے بھی اے سنانا لکھا بے کیا جنابِ 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 میں جس پاسِ نظر دھوڑا رہا ہاں ہر پاسِ میں اے ہی نام نظر آ رہا ہے خالقِ کائنات نے فرمایا اے میرے آدم اے او میرا پیار ہے بولیے ذرا اے او میرا پیار ہے لَوْ لَا قَلْمَا اَزْحَرْتَ رَبُو بِشَا اے میرے آدم یہ اے سونا محمد نہ ہویا میں اپنا راب ہونا بھی ظاہر نہ فرماما بولیے 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 سبحان اللہ حاضینِ گرامی پھر توجہ کرے آئے اے آقا دنور سب تو پہلے خالقِ کائنات نے پیدا فرمایا اور جنابِ موسیٰ آپ بھی گوائی دینے میں کوہِ تُور تے رب نال کلام فرمایا تے جناب کلام ہویا تے خالقِ کائنات نے تورات عطا فرمائی آپ فرما میں لگے میرے یا رباں جی نے میرے نال پیار کی تئی ان تک کس سے نال پیار نہیں آ فرمایا عواز آئی اے میرے قلیم اے یاد رکھیں ایک کو تُو پیاران ہے ایک ہور بھی ایک جناب تیرے نالوں بھی زیادہ میں پیار رہے اچھا بولو یا سبحان اللہ حاضینِ گرامی خالقِ کائنات بھی بارگاندر سوال فرمایا میرے یا رباں اوہ کونے جناتین میرے نالوں بھی زیادہ پیار ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے موسیٰ سوڑ یہ اون ہوویا میں تینوی پیدا نہ فرمایا ہوویا تینوی پیدا نہ فرمایا ہوویا میں سب تو پہلے آپ نے سونے محمد دا نور بنایا کملی والے دا نور بنایا حاضینِ گرامی آئیے چوتھی دلیل سونے آئے حضرتِ سیدنا جبریلِ امی میرے قریق بھی بارگاہ دیں مرحاضر ہوئے سرکار نے محبتاً پوچیا جبریل تیری عمر کتنی ہے کوئی یاد ہے تیری عمر کتنی ہے عرض کر دن کریمہ کوئی پکی خبر تھا نہیں ہے کہ کتنی عمر ہاں سونے ایک نشانی یاد ہے اس تو آپاں نازہ لگا لو میرے قریق فرمایا کہی عرض کر دن سونے چوتھی آسمان تے ایک ستارہ تلو ہوں میں کہ جیڑا ستر ہزار سال بعد تلو ہوں دیں میرے اکریمہ میں بہتر ہزار مرتبہ لیکھی ہے کلکولیٹ خود کر لگے ہیں تو اڑکول ٹاچ موبائل ہیں نا انہوں تے انہوں ملٹیپلیکیشن خود کر لگے ہیں نا چیک کرے آئے کہ آج تو سالے چوتہ سو سال پہلے جبریل اپنی عمر پہ دستے ہیں اے میرے پیارے نبی چوتھے آسمان تے ایک ستارہ تلو ہوں میں جیڑا کے ستر ہزار سال بعد قریمہ اے ستارہ میں بہتر ہزار مرتبہ لیکھیں بولئے کتنی مرتبہ بہتر ہزار مرتبہ تک ہے حاضینِ گرامی میرے قریم نے فرمایا محبت یک اللہ غورین سرکار فرمایا جبریل اگر آج تو تارہ تیرے سامنے آوے پیچان لے سیں او بولو پیچان لے سیں سوال بن گائی سونا چوتھا آسمان کی تے آج تو سیدھے میں مدینہ بیٹھے ہیں اتہ فرما رہے ہو تین او تارہ بھی کھاوا جیڑا چوتھے آسمان تے بے دائیں جنابِ جبریل جان دے آئے سونا جو چاوے جدن چاوے جتنا چاوے آپ کر کے بکھا سکنے حاضینِ گرامی میرے نبیِ قریم نے فرمایا جبریل بول ستارہ ویک نہیں جی یا رسول اللہ ویکنا چاہنا میرے قریم دستار مبارک سر سے سجائیے سرکار نے اپنے چبینِ نیاز تو اپنی تاہا دی جبین تو دستار پچھا کی تھی جنابِ جبریل نے فرمایا اتہ دا کا جبریل تکیا تے بولے اللہ دی ستو جلال دی قسمیں سونا اوہ ستارہ جناب دی جبین دے اندر چمک دا نظر آ رہے ہیں بولیے اوہ بولو میرے قریم نے فرمایا جبریل پتہی اوہ تارا کھوں نے ستر ہزار سال بات تلو ہو ملالا سونا آپ دستو ارشاد فرماو میرے قریم فرمایا جبریل اوہ میوس اچھا بولو اچھا بولو اوہ می آوسو پھر جبریل دا سوال سنے آئے تے وقت اپنے ایمان تازے کرے آئے جبریل سوال کردین اے سونا میرے سوال دا بھی جواب کریمہ ستر ہزار سال کتھے رہن بے آئے اوہ بڑی قیمتی گا لینے ہو خدا دیں بنے ہو بچیا جتنا کھول سکت آئینو کھول دے اللہ دانا آمن چودری صاحب آپ کے دیکھیں چودری صاحب درہ دن نیڑے ہو گیا ہے اے درہ میرے عزیز مطور جے سیٹ کر دوں دیو آواز بری کر دیو بیس بلکل ختم کر دوں بھائی کوری بچیا گھٹی چال بھائی تبات تو بشاک توجہ نل بے کے سون در آمیں حاضین اگرامی آپ دی توجہ دی لوڑے جبریل دا سوال سونا ستر ہزار سال کتھے رہن بے آئے اچھا سبانا لاکھ سو چگلی گل میں دسا اللہ دی قسم اے گل ایمیں سٹھانا لینے اوے عاشقوں اوے کملی والے دے غلاموں آقا دے ذکر کرن والو سنن والو سنا من والو جبریل امیدہ سوال سونا کتھے رہن دے آئے ستر ہزار سال حاضین اگرامی ہے توجہ جناب دی کتھے رہن بے آئے ان توجہ دے سو میرے قریم نے فرمایا اے میرے جبریل سن میں اللہ دی عبادت دے اندر مصروف آوس وزا دن ہکواری اتنا سنو اللہ دی عبادت دے اندر مصروف آوس اللہ ہوا کبر فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ زاہر تھا خدا پہلے فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ زاہر تھا خدا پہلے فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ زاہر تھا خدا پہلے فرشتے نہ آدم تھے نہ آدم تھے نہ زاہر تھے نہ زاہر تھا خدا پہلے فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ زاہر تھا خدا پہلے جرے ایک نوچوان بیٹھے ہو چلو بابے ہو سکتے پنجابی سمجھے دے ہو اور تو نہ دی ہوئے جوان تا سمجھے دے ہو ذرا مل کے پڑھو محبت دنال فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ زاہر تھے نہ زاہر خدا پہلے کیوں بنے ساری خدای سے محمد مستفع پہلے بنے ساری خدای سے محمد مستفع پہلے محمد مستفع پہلے حزین گرامی ذرا توجہ دے ہو جناب چبریل سوال کر دن سونا ستر ہزار سال کی دیران دے آئے خیرہ گرامی گرامی موسیقی